جیدوں جناب والا خاجہ زندہ بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نبی خزانیاں دیاں چابیاں لے کے آیا ہے جرنل کے لگا گال سچی ہے محمد کا سم بڑ گیا ہے نہیں میرا نبی خزانیاں وندہ آئے سنی میرا نبی خزانیاں دیاں چابیاں مٹھیج لے کے آیا ہے فرمایا جرنل سن لے جے میرا نبی خزانیاں دیاں بادی شاہے تے جیڑا یو دے مسلے سے بے جائے نبی انہوں دیں دا جاندہ آئے وند دا جاندہ آئے سنی نبی اطا کر دا جاندہ آئے جیڑا مسلے سے بینا لائیں فرمایا جرنلہ میں محمد مسلے دا محافظہ میں مسلے دے زندگی گزاری ہے جرنل کہیں لگا بابا کہانیاں نہ سنا اے لنگر کھمانا کی میں میں آجا صاحب نے پڑا سمجھایا سمجھنایا ہی آجا زندہ پیر جلال وجی آئے غمگول شریف تا تاجدار جلال وجی آیا فرمایا اکھاں باندھی کر لیں جرنل نے اکھاں باندھی کی دیاں نے توجہ کر لیاں جدو اکھاں باندھیوں یاں نے آجا زندہ پیر احمد اللہ لینے سیالی کوٹیو اپنی ولایت مسلدی نکر جگی ہے جدو مسلدی نکر اٹھائی ہے فرمان لگے جرنل آئے اکھ کھول کے وے جدو جرنل نے اکھ کھولی ہے مسلدی نکر اٹھائی ہے کاشی کھاں کے زمین تے ڈیک بھی آئے بندیاں چوک کے بننے لیا گئے تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی ہے پوچھاں لگے جرنل صاحب کی بن گئی ہے کہن لگا بابے نکو جنہی اکھی آج ہے اپنی آئے اکھانال نظارے کی تین ہے جدو زندہ پیر نے مسلدی نکر اٹھائی ہے جو ترے نظر پین دیئے پیسے ہی پیسے نظروں دے مسلدے تھلے نیرہ بے گیاں نے دریا چل گئے نے ہزانیاں دے سمندر بے گئے جرنل میں کہہ ران ہو گیاں بابا دے پیرانی چوڑے گے بھی آئے فرمایا جرنل آ سید اے صدرہ یوبنو جا کے دس دائیں اسی لاوارسے نہیں ساڑھا وارس حسنین دا نانا ساڑھا وارس مدینے یا لائے ساری زندگی قیام تک زندہ پیر روے یا نہ روے لنگر بھی چل دیا رنائے دنیا میں یوں دیا ہی رنائے آج آپ حضرات سامنے اس ولی کامل دا ذکر کر لگا جیدا نا پیرے دریقت رہ پر شریعت بہت وڈی ہستی ولی کامل طریقہ دی دنیا دا بیتاج بادشاہ نا اے خاجہ زندہ پیر نا سنے آجے پہلا کے کوئی نہیں خاجہ کتبِ عالم زندہ پیر آستانہ علیہ گمکول شریف اچھی بولو ذرا میں جا آپ دی طریقہ تو انہوں دساں گا آپ دی کرامہ سنا ہوں گا تو سی ایران ہو جاؤ گے کہ ایڈا وڈا مقام کہیں ایسے آستانہ نیسے گے ہی نہیں ہے اسی ہونے دے بارے علم ہی نہیں راکھے دیں خاجہ زندہ پیر گمکول شریف کو ہار دے اندر آپ دا بہت وڈا مزار ہے خوبصورت مزار ہے اور ممبر رشد و ہدایت ہے بڑے چراغ ہوتھو جلے نے اے جملے سنے آجے خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ آپ دا نا ہی بیکھو کی یہ زندہ پیر جیڑے اندھ نے پیر مک گئے نے مار گئے نے میں کیا ساڑے ولیہ اندھا نا ہی زندہ پیر ہے اے زندہ پیر رحمت اللہ علیہ گمکول شریف آلے اب آبا جی گل بڑی توجہ نہ سنے آجے آپ دی پیدائش ہوئی انیس سو بارہ دے اندر انیس سو اے گالی سمجھے انیس سو بارہ دے اندر حضرت خاجہ پیر زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ انیس سو بارہ دے اندر کو ہاتھ دیکھ گون دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی آپ دے والد محترم دا نام پیر طریقت رحمت شریعت پیر غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے دے اندر آپ بیسن آپ دے والد صاحب پیر غلام رسول قادری اے آپ بھی بڑے ولی اللہ علیہ اور آپ دے والد صاحب نے آپ دی تربیت بھی بڑی اچھی کی تھی بڑی اعلی تربیت کی تھی جملے سنے آجے آپ دے کوئر پائی سو بیسن خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ میں بچپن دی گال سنان لگا آپ دی ایک دن نا آپ استاد کو پڑن واسطہ کے گال بڑی سنانالی تے آپ دے جڑے مرشد نے نا جنہ دے ہاتھتے آپ نے بیعت کی تھی او بعد ویچھونا دا نا دا سانگا پہلا آپ دی بچپن دی کرامت سماد فرماو کہ ولی بچپن ویچ بھی ولی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ جی ولی بچپن ویچ بھی کئی بند پدہ گیاں دے اے جڑے کاروباری ہوندہ اندہ پتر بھی کاروباری ہوندہ اے جڑا پڑیا لکھیا ہوئے چودری ہوئے پتر بھی چودری ہوندہ ہے میں کیسی ماننے ہاں کاروباری بندے دا پتر کاروباری ہے پڑے لکھے دا بندے دا پتر پڑیا لکھیا ہے ان پڑ پہو دا پتر ان پڑے تے ولی دا پتر ولی نہیں ہوسکتا ہے جی دی تربیتی ولیاں دے ویڑے ہوئی ذرا توجہ فرمایا جی جی دی تربیتی ولیاں دے ویڑے ہوئی خاجہ زندہ پیر دے کو اور پائی سن وڈے آپ چھوٹے سن پڑھنواستے جاندے مدرسے یہ دو کوہاٹ مدرسے گئے نا واپسی ہوندیا نا بچے ہیں جیدو چھٹی ہونی نا تے بچے ہیں نا ایک چشمہ سی دے دے وچھ نانا آجی بھی چشمیں مجود ہیں تو نکل دے نے پاڑھا دے وچھ نکل دے نے جتے آپ دا مزار ہیں نا بڑا خوبصورت منظر ہوتے ویکھنا لی جگہ جے کوہاٹ شریف گمگول شریف جتے آپ دا مزار ہے گمگول شریف ویکھنا لے منظر ہے اے پاڑھنے دوالے جیدے بندے گئے انہوں نے پتا ہے تے وشکہ آر دے اندر آپ دا مزار اقدس ہیں اچھا بچے پہ نا آن دے نے گل بڑی سننا لی جے تے آپ کے نارے بہن کے نا تے تسبیح پڑیئے اللہ 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 سبحان اللہ اس میں ذات اللہ دا ورد پہ کر دے نے انہوں نے اللہ دے ولیاں نو پتا ہے حواجی جملے سنے آجے اللہ اللہ پہ کر دے نے تے جس ولی دا بچپنی ہو دی یاد ویچ گزریا ہوئے جس ولی دا بچپنی اللہ اللہ کا ساڑے بچے مبیلہ ویچ گزار دے نے تے ولیاں دے پتر تسبیح پھڑ کے تے اللہ اللہ کی کر دے نے بولو اللہ اللہ کی کر دے نے اللہ اللہ پہ کر دے نے جملے سنے آجے بابا جی ایک درویش کولوں دے نگیا جی دیو دی نظر پہی نا حضرت خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ لے دے کول تے بابا جی کول آگیا جملے سنے آجے کی پہ کرنا انہوں ایتھے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے نے کلم اٹھائیے حضرت سلطان اللہ رفین فرما دے رہے حاجہ زندہ پیر رحمت اللہ لے بھی کہنے دے اونگے علیف اللہ چمبے تی بوٹی تے من وچی مرے شدے اے لہائی ہوں نفی اس باتیں تا پانی ملیا تے ہری رگے ہرے جائیں آہ پوٹی اندر رہے آئے 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 مجھے کم جایا تے جان پھولتے اے آئے ہوں میں قربانے او نا تی باہا میں قربانے اے سجنوں میں قربانے سوڑھے اے 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 اولیاء اللہ لا خوفن علیہم وَلَا ہم یہزانوں اے میں قربانے اے میں قربانے اے میں قربانے سنیوں اے میں قربانے او نام تھی باہاں تھے جسے یہ بوٹی دے لائی ہاں 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 جڑا درویش کول کھڑائے ہاں جا زندہ پیر دے سینے دے ہاتھ رکھ دائے بابا جی جدو وڈے ویر نے نہاندیاں ویخی آئے کھوئی اللہ والا میرے ویر دے گول کھڑائے حضرات میرے وال جملیں سنی آریں او نا دوڑ کے بننے آئے نہیں آکے کہیں لگے بابا جی خیریں میرے ویر نل بڑا پیاری کر دے ہوں میرے ویر دے سر دے ہاتھ پہ رکھ دے ہوں حضرات جملیں سنی آجیں اسے یلہ دے ولینو جلال آئے ہیں فرمایا دا سیئے سے بچے دا کی لگنا آئیں آکھیں لگا میں دا وٹا ویر فرمایا کان کھول کے سن لیں چیڑا بجیا آج چشمیں دے بیک اللہ یلہ پیار کر دا آئے ہیں ایک ویلہ یونا آئے ہیں ایک وقت آنا آئے ہیں پوری دنیا دے ادا دنکا واج جانا آئے ہیں ایک ویلہ یونا آئے ہیں پوری دنیا دے زندہ پیر زندہ پیر زندہ پیر غم گول شریف دے نارے وجنے ہیں ایسے بچے دا نائے یونا آئے ہیں ایسے بچے دی ولائے دا سرج جمگنا آئے ہیں لوکانی یونا آئے ہیں اے دے قدماتے ہاتھ رکھنے ہیں اے دے ہتھاں چے ہاتھ دینے ہیں حضرات جملے سنے آرے ہیں پھر وقت گزردہ جا رہے ہیں بابا جی مرشدی لوڑ پہ گئی ہے آجا زندہ پیر چلینے کوہار دی سرزمین تو چلینے کسے دسیاں ایک اللہ دا ولی وسطہ ہے جی دے آستانے دا نام موڑا شریف ہے چیڑا موڑا شریف دا تاجدہ آرے ہیں بابا جملے سنے آرے ہیں چیڑا نقش بندہ دا تاجدہ آرے ہیں آستانہ آلیا موڑا شریف بابا جی سرکار جا رہے ہیں اہ دنوں سنابے والا جڑے مرشد نے بابا جی کا سملی سرکار اپنے مریدان دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کے کھڑے ہوگے سنیوں اچانک اٹھ کے کھڑے ہوگے مرید بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں حرج کیتی بابا جی آجی خیر ہیں آجی اچانک درس تیندیاں کھلو گئے ہو فرمایا مریدو سنیوں سنیوں فرمایا مریدو منو یہ جبیا لگ دا اے کھوئی زندہ پیر میرے والی توری آرے آئے کھوئی زندہ پیر میرے والی آرے آئے کھوئی میرے والی آرے آئے سنیوں پہلا لکب پہلا لکب زندہ پیر دا بابا جی مرشدی زبان چو ملی آئیں اپنے مرشد نے فرمایا زندہ پیر پیا یوں دا جنہوں سرکار آئے نہیں آگے قدمہ چٹے گے پینے آنکھیں لگیں حضوری پیعت کرنی جیں فرمایا پیعت کرانگے پھر سن لیں جے ایساں زندہ پیر رکھی آئے پھر دنیا میں تنوں زندہ پیر دے نام نل جانے مرشد آئے بابا جی ایمینہ مرشد آئے چوٹی موٹی دا پیر نایوں اللہ دی قسمیں بابا جملے سنیا رہے ایساں مرشد نے رنگ لایا جے ایساں مرشد نے رنگ جڑایا ہے جنہ پہ زندہ پیر دیاں دمہ پہ گیا رہے ہر کلیچوں آواز آ رہی ہے بھائی لوگوں گمگول شریفی جے کبیر آیا ہے چھڑا نظر پاندہ آئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیاں صدامہ بلاندیوں دیا رہے حضراء جملے سنیا رہے ایک دن خاجہ زندہ پیر سرکار بابا جی حجرے وچ بیٹھے ہوئے رہے کبوتر حجرے دے سامنے آ کے بولیاں پان لگ پہنے آف دا خلیفہ دوڑ گیا آیا آنکھاں لگا حضور آجی کبوتر بھی بولیاں بول دینے آجی کبوتر بھی گلہ کر دینے سنیوں آجا زندہ پیر فرما دینے اے بابا تنوں پتا نہیں آجی کبوتر بھی ساڑے نالے اللہ ی اللہ پہ کر دینے اللہ ی اللہ ایک بریہ کھو اللہ 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 ہاں اللہ ہاں لم یالد و لم یولد اللہ ہاں اللہ ہاں بلہوں والاہوں آحاد اللہ ہاں ایک باری مسجد گونجے یار ہاتھ بلند کر کے اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ولم یک اللہ حق و فور آہاد اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اوے جڑے کبوتر بھی جان دینے بابا تصوی بھڑھ کے ہجی اللہ اللہ پیاں کر دائیں جنہیں پہاڑاں جی دیرے لالے ہیں جنہیں پہاڑاں دی سرزمین و دسی آئیں بابا جی جی دوں خاجہ زندہ پیر جلال ویچی آ کے کلمہ شریف تابیر دی کر دینے مرید آن دینے لوگوں اسیئے جی سمجھنے ساں جی میں گم گود پہاڑ بھی کلمہ پڑ گئے آئے رسول آئے حیدری آئے توجہ کرے ہو پہاڑاں بھی چھوئے کلمہ دی آوازاں ولی اللہ نے کون نے جی تو شیطان نے کہا نا ادھر بیکھے ہو یا اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرنگا اللہ فرمادہ سارے نو نہیں کر سکتا ایسے عجی جنہ نو شیطان نو گمراہ نہیں کر سکتا قرآن کہہ رہے ہیں شیطان کہنے لگا مولا ہو کڑے نے اللہ نے فرمایا او میرے مخلص بندے نے او میرے ولی نے اچھا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا انہوں غاموی کوئی نہیں دے خوف بھی بابا جی شیطان دی طاقت تبار نے شیطان دی دسترط تبار نے اللہ دے ولی اللہ دے ولیاں دی نسبت ہو دے نہ لو گئی ہے نسبت اللہ دے نہ لو گئی ہے اللہ نے انہوں نے اپنے حسار وچ لیا ہے رحمتہ حسار ہے شیطان نہیں قلبہ پا سکتا ہے نہ دے جملے سنے ہو آپ دی ڈاک ہوندی سی گل بڑی سننہ لی تے کہیاں مریدہ نے بھی ڈاک پانی کہیاں اور بندیاں بھی ڈاک پانی تو ڈاکیاں ڈاک لیا کے نہ گمکول شریف ہوندہ سی جملے سنے ہو ہر ہفتے تو جڑا ڈاک ڈاک ہانے دے ویسی نیک بندہ او ولیاں دے بڑا منکر سی ولیاں انہوں نے منہ کھنا اے مینہ نے جناب سسٹم چلایا کھان پین دی دکان پائیے اے ولیش علی کوئی نہیں ہوں دے کوئی نہیں ہے کچھ کر دے اے در توجہ کرے ہو انہیں بابا جی خات لیا اے در میرے والے بیکھے ہو تے خات دے اتلی سہر تھے نا اتلی سہر تھے انہیں لکھیا گمکول شریفہ لیا پیرا اے سنے ہو تحریر لکھی تیرے سینے تے گل وجہ کی ایمان تازہ ہو جائے گا جے تو ایڈا ہی وڈا پی رہے نا تے کئی مینے ہوں دے پینے کوئی ہار دے اندر بارش نہیں ہو رہی گمکول دے اندر بارش نہیں ہو رہی جے تو ایڈا ہی منیاں تر منیاں پی رہے تے اللہ کوئی بارش کیوں نہیں لیا دن دا گال سمجھ بے چھا رہی ہے نا بابا جے درد دے لنا سنے خات دے انہیں لے چڑے خات پہ آگیا گال سنے ہو ان خات اجے اگلے دن پہنچنا سی گال بڑی سننا لیجے یار اینا ولیاں دا مقام کی اینا دے مرتبے نو سی گندے لوگ چکر پڑے لوگ سمجھ سکنے یا نا دے مقام و مرتبے نو جنہ ساری زندگی اللہ دے نا لاشا دی ہر چیز گال سنے ہو بابا جی خاجہ زندہ پی رحمت اللہ لے گمکول شریف آپ نو اجے پتہ نہیں سی بھی خات آیا کہ نہیں آیا خات ڈاگ جے پی آ خات اگلے دن رونا سی توجہ کرے ہو بابا جی شام بھئی گل بڑی سننا لیجے خاجہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے آئے 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 ہجڑے ستے نہیں جاگ دے جملے سنے ہاتھ اٹھائے مولا تیرا فقیر بندہ اینیا کیا بھی تیرا بڑا بڑا ولی بندہ تیرا بڑا اچھا بندہ مولا تیرا فقیر بندہ تیرا عجز بندہ تیرا گناہ گار بندہ مولا تیرے اگل تجاہ پہ کر دے جانور بھی پیاسے پہ مار دے کہت سالی دا بھی کام میں مولا اس فقیر دے صدقے اپنی رحمت دی بارش نہیں عطا فرما شاڑ دا آئے 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 اپنی رحمت دی بارش نہیں عطا فرما شاڑ دا بھاو جملے سنے آجائے اینی گل کیتی نا تیرے مغرب دی ازان تو بعد مرید آن دے اینجلین دے والو بارش آن دے بدلان دے ٹکڑے آئے نہیں اینی بارش ہوئی بھاو جی اینی بارش ہوئی پانیوں پانیوں ہو گیا ہر پاسے پانیوں پانیوں ہو گیا مرید کہنے لگے حضور زندگی چکتی اینی بارش نہیں ویکھی ہے تھے پانیوں پانی پاڑا بیچے بھی پانیوں ہو گیا ریالی ہو گیا ہر پاسے آپ فرما دے نے تُسی نہیں جان دے اہاں تُسی نہیں جان دے اہاں نکال کیتی دوسرا دن ہو یا ڈاکیا ڈاک لے کے آگیا جیدو مرید نے نا وہ خات کھولنے لگا نا تیار فرما دے نے اپنے خلیفہ نے فرما دے فرما دے نے وچلا خات بعد وچ پڑی اتلا خات پہلا پڑھنے آئے 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 اتلا خات اے تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبرت کروڑ رحمتاں دنزول فرماویں بابا جی آشک رسول فنافر رسول بولے آئیں بول کے علامہ اقبالہ دینے نگاہیں ولی میں کہیں جی نہیں نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دے تھی پتل دی ہزاروں کی تک دید بابا جی جدو خات کھولے آگے آئے مرید خات بے آپڑھ دائیں لکھن والا کہیں لگا گم گولا لیا چھےٹا وٹائی ولی ہیں چھےٹا وٹائی پیریں پھر دنیا بھی مار دیئے بارش نہیں اور بارش پواہ کے وخا میں تنوں پیر من جا مانگا بابا جی جدو خلیفہ دے نظر پئیے مرشد والویں دائے آندھے بابا جی ہاتھیں آج آیا آئے بارش پہلے ہی پواہ جھڑی جے آج ہاتھ آیا آئے پیغام آج ملی آجیں ہوئے سیال کوٹیوں جملے سنے آرے جناب زندہ پیر جلال وی جی آئے نے فرمایا منکر کی سمجھ دائیں اسی کو جنہیں کر سکتے اسیوں دے یار آئے اوہ ساڑا یار زندہ باب اسی ہو دے یار آتے ہو کچھ ہی بولو اوہ ایک ہو نا کہیں ویریاں جو اندہ ہے بندے دے کامنا اندہ ہوئے کسی ولی فقیر کو جاؤ تو دعا کردہ دے کاما جنہ جنہ اندہ ہو آتے چکے ہیں جس ہارے مننہ لے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ہوں دے کاما کیوں نہ دے اللہ نہ رابطہ ہوں دے تلک ہوں دے کسی دفتر جو کسی نہ تلک ہوئے دے بندے دے جا یار میں فون کرنا میں فون کرنا کچھ نہیں آکھے گا جا تیرا کام ہو جائے گا تو بندہ جاندہ تو کام ہو جاندہ ہے دنیا دار دا تلک اٹھا ہوئے دے وہ کام کروا شار دے ولی اللہ دا تلک ہوئے دے توجہوں نہیں کیتی تسی مہربانی کرو جناب اللہ دے ولیاں دا تلک ہوئے وہ کام کروا سکتے اللہ نہ تلک ہے مضبوط تلک دے دن رات ہو دی یاد وچ گزاری اسدرہ یعوب دے دور دے اندر دی گال جائے آپ دے آستانے دے نا چوی کینڈے لنگر چالتا سا گم کول شریف آج بھی چاری ہے تو اسی ولی جتے بھی ویکھوں نے جتے بھی ولیاں دے دیرہ لنگر جاری ہے جاری اگر نہیں جاری اسی دس ہاں بندیاں دے روٹی پکانی ہوئے نائی نوی وقت پہیان دے بندیاں کارا لے نوی وقت پہیان دے برطن کتھو لے آو جی اے جناب یہ پکی پکا ہی لے آو تو پھر بھی کھوانی سارا نظام کرنا بندے اما پہ دس میں دا ختم دعا کے مینہ نہیں اٹھ دے اسی دس میں دا ختم دعا ہے اسی چالی دا ختم دعا ہے او میں کہا ولیاں نو تکلنا کرنا ہے جناں تے بووے تے ہزاراں دنیا لنگر کھان دی پہی تو اسی گم کول شریف جاؤ نا میں بھی دعا کرنا میں بھی گیا تے کوئی نہیں چلو اللہ حاضری قبول کرے تیسی بھی جائیے ہوتے ایک باری نظرانہ عقیدت پیش کریے اے جملے سنیں بابا جی صدر ایوب دے دور دی گال او دوں اے جیڑا اکاف سی نا اکاف جی دربار جنہ نے حکومت نے اپنے کنٹرول ویچ کی تے اکاف دی کمیٹی نمی نمی بنی سی کہ دربار اپنے کنٹرول ویچ کر دے بیسن گال بڑی توجہ نہ سنے ہوتے صدر ایوب دی میٹنگ ہوئی او جرنل بیٹھے کسے جرنل نے شکیات لائی بھی صدر نکیا بھی گمکول شریف ایک باب ہے تو دے آستانے تے زارہ دنیا سوما دنیا آن دیئے لنگر کھان دیئے نالے لنگر بھی کھان دیئے نالے پیسے بھی لے کے جان دیئے اوچھی بولے آج درہ بابا جی نالے لنگر بھی کھان دیئے نالے پیسے لے کے بھی ایسے فکیر بھی ہیں اللہ دے والی مجود نے آج بھی مجود نے آج بھی ٹرگے نے لوگ کئی بند ہیں او جی او پرانے بند ہیں میں کہا آج بھی آج بھی آج بھی آنے تو ویکھنا لی تیری آکھتے ہوئے تلاش کرنا لی تیرا دیل تے ہوئے آج بھی فکیر مجود نے دنیا دے پاکستان دے اندر سیالکوٹ دے اندر جملے سنے ہو جی جرنل کے آوئے ہوتھے ایک آستانے ہیں تو اس بابے تو کوئی فیکٹری لانگ دیئے پیسے ہاں دیکھوں نے دکان پائیے پیسہ بڑا وانڈ دے روٹی وی لنگر وی تینے ٹائم ہوتھے جاری رہن دے تینے جے کار رہے ہوئے ہی اس بابے دا دربار جڑ ہے نا جراستان ہے انہوں اپنے کمیٹی دے بیچ لے گیا تو پھر کام صحیح ہوئے گا اگل سنے صدرہ یوب لگیا گالتے انہیں جرنل پیجیا جرنل دا نام میرے ذہن چھو نکل گیا جملے سنے انہوں نے تاریخ لکھی یہ بقاعدہ انہوں نے کتاب دے اندر بھی کمکول شریف دے کتاب دے اندر بھی او بابا جی جرنل آیا گل بڑی سنے نا لی تے ہون خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ اندر حجرے جو بیٹھے سن تسبیح بھی پڑھ دے سن جرنل آیا ہونہ کیا اپنے بابے نو آکھو اپنے پیر نو آکھو جرنل صاحب آئے نے مرید اندر گیا ہونہ کیا حضور بار جرنل آئے نے فرمایا جرنل آئے نے ت Ezzi کی کریے آئے 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 اے اللہ والے نے اے کوئی جرنل صدر نہ نہیں مان بگن اے ندر اپنی دنیا اے ندر اپنا گلشن فرمایا کی کریے اندہ جی باہر آؤ فرمایا انہوں کیا ہو نہ نہیں ہونا تھو اندر آ توجہ کری یا سانو کے ایک وار کو چودری واضی مارنے چیر میں نے ایسی جوتی بھی لا کے دور چیر میں نے سانوں بلایا یار اپنے کار ایک کونسلر نے سانوں بلایا ایٹ ڈی جنابے والا اسی ڈیک میں نے اکیو وری نس بین جوتی لاغ فرمایا وہ جرنل ہوئے گا تو کار ہوئے گا وہ ساڑھے بووے تی آیا ساڑھی چوکھڑ تی آیا ساڑھے کول آوے جرنل نے غصہ لگا بابا بڑا یہ آکڑ خان آکڑ خان نہیں وہ کسے دے سامنے جوک دے اچھی بولو ولی کسے دے سامنے جوکدہ فقید کسے دے سامنے جوکدہ اسی جوکجہ نے اسی دنیا دا آ رہا وہ اللہ والے نے جرنل اندر گیا گلہ ادھر ادھر دیئے کر لگا خاجہ زندہ بھی رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے جیڑی گالواز تے آیا ہو کر کیا بات ہے تو آٹی جناب توجہ فرمانی ذرا میربانی کر کے جا کے اکھاں کھول کے کن کھول کے جیڑی گال کرنا آیا ہو کر کہندہ بابا گال کی کرنی ہے بڑا لنگر چال دے تیرے دربار دے ایتھے مزار دے ایتھے آستانے دے پیسے بھی دیں دے ہو کاروبار کی یہ تو آٹا توجہ کرے ہو میربانی کاروبار کی بند پوچھے دے نہیں کاروبار کی یہ اے تو دور ہے نا جی ایک گجرات دے اندر ایک آستانہ بڑیلہ شریف بیکھیا جائے کہ کوئی نہیں بڑیلہ شریف ہے او تھے نبی دیوی قبر ستر گازت نالی ایک ولیہ کامل لیٹے ہیں او تھے بھی تینے ٹائم اینجی لنگر چاہ رہی ہے اے کے نہیں ہے جیٹے بندے بڑیلہ شریف گین انہوں نے پتا ہے اس تو اسی نظر نہ بیکھے لنگر جا رہی ہے اینجی جوائی نے بھی روٹی نہیں کوئی دین دا جمعہ اوپے دین دے کرسیاں دے بٹھا کہ ٹیفنہ بیچار چیز ہونی روٹی بابا جی توجہ کرے ہو فقیر دادار کی ہے آپ کہن لگا جرنل کہن لگا بابا کاروبار کییا فرمایا کوئی نہیں آپ کہن لگا کاروبار کوئی نہیں تو کوئی پیسے دین دے آپ فرما لگے کہ دی فقیر نے کسے دے پیسے دے نظر رکھی نہیں آئے 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 جملے سنو نہ لینی ساری تقریر ایک پاس ہے جملے ایک پاس ہے اچھا پھر بابا اے لنگر کی میں چلانا ہے فرمایا میں کڑا چلانا ہے پہ اوپے چلانا ہے آئے 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 جی توجہ ہو میربانی میربانی میں نہیں چلا رہیا وہ چلا رہیا وہ بابا وہ چلا رہیا کسے سباب نالتے've چلا رہیا تو تا نہیں دیکھا سوڑتا فرمایا نہیں اچھا صدر صاحب کہہ رہے نے وہی تو ہڈا جڈا ہستان آئے 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 اپنے کنٹرول چھ کرنے خاجہ زندہ پیر جلال وے چاہ گیا فرمایا جا جرنل تھر جاتے اپنے صدرنا پیغام دے جنہ تک میں زندہ میں ایک کام نہیں ہو سکتا جنہ تک میں زندہ میں ایک کام ہو سکتا اے تو اڈی تحویل ویچھ دے سکتے نہیں اے اسی ہی چلاواں گے جی میں چالتا ہے پہ کہیں لگا ٹھیک ہے چلو تسی جے نہیں نہ دینا تے پھر میں نے دسو وی فیکٹری کے ڈی لائی جے کتھو پیسہ لے ہوں دے ہو کتھو نظام چلان دے ہو انہیں بندیانو تسی روٹی کھوان دے ہو لنگر نال بھی دین دے ہو پیسے بھی دین دے ہو کتھو کر دے ہو آپ نے ویکیا بھی یہ جرنل نے انجل باز نہیں ہونا آپ فرما لگے اٹھ میرے نال باو جی توجہ فرمایا تے جتے آپ نے مسلح ڈایا سینا ایک گال سننا لی جا ایمان دازہ ہو جائے گا جتے خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ مسلح تے بین دیسے نا باو جی اس مسلح تے بہ گئے تے جرنل اس سامنے بٹھا دیتا تے کنڈی لاشڑی اندروں فرمایا بار ہی رہو کوئی بندہ اندر نہ ہوئے یہ تو مسلح تے بیٹھے ہیں نا زندہ پیر تے تصویح حاج سے سی فرمایا جرنلہ تم منہوں پوچھنا ہے تیرا کاروبار کی یہ تم لنگر کی میں چلانا ہے تم دنیا نو روٹی کی میں کھوانا ہے تم منہوں پوچھنا ہوئے فرمایا ساری زندگی منہوں ربے کعبہ دی قسم میں میں محمد مسلح دی حفاظت کی تھی یہ میں مصطفیٰ دی شریعت دی حفاظت کی تھی یہ میں ساری زندگی مسلح دی گزاری یہ ساری زندگی مصطفیٰ کریم دی مسلح دی حفاظت کی تھی یہ اس مسلح دی بیہ کے میں مصطفیٰ کریم دا دین لوگاں تک پوچھایا ہے میں دین شریعت مصطفیٰ لوگاں تک پوچھایا ہے کہنے لگا بابا گلہ نہ سنا فرمایا چلاؤں یا تنو اینا تے پتہ نا اللہ نے اپنے یار محمد نو کائنات دے خزانیاں دیا چابیاں آیا تا فرمایا جیدوں جنابے والا خاجہ زندہ پیر آمد اللہ نے فرمایا میرا نبی خزانیاں دیا چابیاں لے کے آیا ہے چرنل کے لگا گال سچی ہے محمد کا سنبھن گئی آئے نہیں میرا نبی خزانیاں وندہ آئے سنی میرا نبی خزانیاں دیا چابیاں مٹھیج لے کے آیا ہے فرمایا چرنل سنے لے جے میرا نبی خزانیاں دا بادشاہ ہے تے جیڑا یو دے مسلیتے بے جائے نبی انہوں تین دا جاندہ آئے وندہ آئے سنی نبی عطا کردہ جاندہ آئے جیڑا مسلیتے بینا لائیں فرمایا جرنلہ میں محمد مسلیتہ محافظہ میں مسلیتے زندگی گزاری ہے جیڑا نبی عطا کردہ آئے امینوں تین دا جاندہ آئے میں مخلوق نو وڑ دا جانا آئے جرنل کہن لگا بابا کہانیاں نہ سونا میں نو سبوت وخا اے لنگر کھمانا کی میں میں آئی تر دیکھے ہو اے لنگر چلانا کی میں میں حاجہ صاحب نے پڑا سمجھایا سمجھنایا ہی حاجہ زندہ پیر جلال وجی آئے غمگول شریف دا تاجدار جلال وجی آیا فرمایا اکھاں باندی کر لیں جرنل نے اکھاں باندی کی دیا نے توجہ کر لیا جدو اکھاں باندیوں یا نے حاجہ زندہ پیر احمد اللہ لینے سیالی کو ڈیو اپنی ولایت مسلیتی نکر جگی ہے جدو مسلیتی نکر اٹھائی ہے فرمان لگے جرنل آئے اکھ کھول کے میں جدو جرنل نے اکھ کھولی ہے مسلیتی نکر اٹھائی ہے کاشی کھاں کے زمین تیڑے بھی آئے باندیاں چوک کے بننے لے آگے تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی ہے پوچھاں لگے جرنل صاحب کی بن گئی ہے کہن لگا بابے نکو جنہی اکھی آج ہے اپنی آئے اکھانال نظارے کی تہین ہے جدو زندہ پیر نے مسلیتی نکر اٹھائی ہے جو ترے نظر پین دیئے پیسے ہی پیسے نظر ہوں دے مسلیتے تھلے نیرہ بہ گیاں دریا چل گئے خزانیاں دے سمندر بہ گئے جرنل میں کہہ ران ہو گیا ہے بابا دے پیرانی جڑے گے بھی آئے فرمایا جرنل آئے سید ایسا در آئیو بنو جا کے دس دائیں اسی لہ وارسے نئی ساڑھا وارس حسنین دا نا 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 ساڑھا وارس مدینین یا لائے ساری زند کی قیام تک زندہ پیر روے یا نا روے لنگر بھی چل دیا رہنا ہے دنیا میں یا دیا ہی رہنا ہے لنگر بھی چل دیا رہنا ہے دنیا میں دنیا میں قدی قدی فقیر دا لنگر کٹی ہے اجی بولو جدے جدے مندن آلے ہو ارستے جاندے ہو دوسی منو ایک بندہ میں ممبر دے بیٹھا دوسی سامنے بیٹھے ہو خانہ خوداج بیٹھے ہیں اللہ دے کار بیٹھے ہیں تو آڈے کو فیصلہ کروانا ہے کسے اور گندے دے گال لینی اسی کار دے تو سی پریا پنجاد دے بندے بیٹھے ہو منو ایمان داری نہ دس ہو قدی نہ قدی کسے دے کسے ارستے گئے ہو نیو نا جی قدی نہ قدی کسے فقیر دے بووے دے کسے درویش دے بووے دے کسے اللہ والے دے ارستے گئے ہو نیو قدی کسے ارستے قدی کسے ولی دے بووے دے قدی سنیا جبھی لنگر کٹ گیا بولو بار والے بھی بولو قدی کسے ارستے ویکھیا جبھی پیر صاحب نے آکھیا بھی بندے ٹور جاؤ جی لنگر موک گیا اوہ یار میدہ لنگر موک گیا دے گا موک گیا روٹی موک گیا دال موک گیا ختم ہو گیا انہا کسے نبلایو قسم خدا دی میں تے آج تک اپنی زندگی وچے ایسا کوئی معاملہ نہیں بیکھیا جی تُس ہی بیکھیا دے اٹھاؤ تے جیڑے نہیں مان دے انہا نبی پوچھو تیرے کا عارتے دوسرے دن کوئی میمان آ جائے تے تیرا ناکنی صدہ ہوں دا کہ پھر آگیا مرگی لے انہی پہنی توں تے کسے بندے نو دو دن مرگی نہیں کھوا شاڑ دا تے جیڑے چھوٹا گوشتے پہ کھوان دے نے آئے 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 تے جیڑے بکریاں دے بکرے کو کے پہ کھوان دے نے تیری سوچ تُو باہر ہے حکیم عبدالعی صاحب اینا دے نا دے بولیا کرو سوان اللہ بڑی وڈی اسٹیتہ نہ آئیں میرا دل کر دا ہر تکویر تکویر ویچھے نہ دیکھو گل سناوا حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ گل بڑی وڈی ایک بندہ آیا تھا کیونے لگا حضور جدو تُسی جمعہ پڑھان دے ہونا گل بڑی سننا لی جدو تُسی جمعہ پڑھان دے ہونا تو ایک دو بندہ اینجدہ بھی تو اڈی وادنو چنگا نہیں سمجھ دا اما ممبرتے بیٹھا تھا ام صاحب دے زبان دے گل پہا تو نے سنانا سیال کوڑ دے گل دے دور دی اسلاح میری بھی تو اڈی بھی کوئی آپ دا مرید کہنے لگا حضور میرے نہ کوئی بندہ بندہ جدو تُسی تقریر کر دے اہم ہی پہا مو چاڑ دے گل میں چنگا نہیں سمجھ دا مجبوری نل بیٹھا ہوں دے اہم ہی بٹیا رہن دے کیمیں رہن دے کیمیں رہن دے بٹیا رہن دے جدو دی میں گل سنی اکیم صاحب ہون ایٹ ڈے اسی تو نا دی جتیاں نا لگن والی حاک دے برابر بھی نہیں نا جباو جا اکیم صاحب فرمادنے کیڑا بندہ جو زور فلانا بندہ ہے آپ نے فرمایا ٹینشن نا لے آگا تمہاکو دے مقدر ویچ وٹنائی ہے جنہو سمجھ آئی ہو بولے اہم چی بولو ایک وری او تمہاکو دے مقدر ویچ کی یہ تے ساری زندگی انہو وٹیا ہی رہنہ ہے تمہاکو وٹیا رہنہ ہے آپ فرمادنے ہیں تو وہ دے وٹن دی ٹینشن نل ہے ابھی میری تقریر تنگی نہیں لگ دی تو وٹیا رہنہ ہے فرمایا جڑا تمہاکو صفت انسان ہوئے او وٹیا ہی رہنہ ہے تے فرمایا تمہاکو نہیں کھیڑ دے پھول کھیڑ دے نہیں گال سون کے جڑا بندہ کھیڑ جائے او پھول ہون دے تے جڑا واٹ جائے او تمہاکو جے اکیم صاحب فرمادنے ہیں تمہاکو کھڑی نے سیدھے ہون دے وہ وٹے ہی رہن دے انہاں دے کسمہ چیئے نہیں آنچوں دا کہ ڈی وڈی آپ نے گال میں سونی تو مطمئن ہو گیا فقیر دی گال بڑا وڈی مسال ساری زندگی بھی اسی نیساں دے سکتے کتابہ میں چھو آپ نے فرمایا جڑے پھول لوں دے نے او کھڑ دے نے تے تمہاکو وٹیا جائے وہ دے مقدر ویچی وٹنا ہون دے تے اے نے ٹینشن لیا کرو تے آپ نے دوسری گال بڑی بڑی کی تھی آپ فرمادنے ہیں جڑے نقص کر دے لوگ کاندے پہ چھو تے آپ نے فرمایا جڑی مکھیوں دیئے نا مکھی دو قسم دی مکھیوں دیئے اگل بڑی سننہ نہ لیجئے یار کچھ لیا جائے ہو فرمادنے ہیں دو قسم دی مکھیوں دیئے مکھیوں دیئے ہیں دو بھی نے ایک مکھیوں میں جڑی زخم دے بین دیئے ہیں جڑی مکھی اٹھ دیئے گاندھے بھی 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 خشبول ہوئے گی جڑے نیک چنگے بندے ہونا تنقیدہ نہیں کر دے نقص نہیں کر دے بھی انہیں کی کر چڑے انہیں کی کر چڑے آئے اگلے بندے تریف کر دے انہوں اپریشیٹ کر دے یار سونا کام کی تا ہے تے جڑا مکھی گاندہ لی انہیں ساریوں دیں سفتہ پولکے تے انہیں اوئی گال پھڑنی ہوں دی جڑی ہو دے پیڑی ہوئے ہیں نہیں ہے اے کام کے ہوں ہیں انجی کیوں وہ ہے تے بڑی وڈی گال آخری گال سنا کے میں بابا جی میمبر چھڑن لگا اے حکیم صاحب تے بڑے موتی نے انہ مول جڑے اپنے سینے چے رکھے ہوئے تے تو انہوں ہی سنانے ہیں کہ تسی بھی انہیں گلہ نو یاد رکھو مکھی زخم علی نہ بنو شہد علی بنو وہ پھول دیاں خشبوں ہاں لیندے بابا جی راست چوز دی آلہ تو اللہ پھول لانتے جاندے تے پھر شہد داؤن دا ہے نقص نہیں ویکھنے چاہیے دے اچھی چیز ویکھو اچھائی قصد ویکھو نقص نہیں میاں والی دی سر زمین دے اندر نا ایک بندہ سی جدہ نا سی مرزا خان سزائے موت ہو گئی ہو نا زمانت نہیں سی ہو رہی کسے نو دی بی بی نو دس ہے ابھی گمکول شریف جا اے آخری گال جو میں چھڑا لگا ٹائم ہی مکمل ہوگا بس چار پانچ منٹ رہا گے جملے سنے کتھے جا گمکول شریف میں کہنا آستانیاں دا نال لینہ میں جڑینا سینے وے تھنڈ پاندہ ہے سینے وے تھنڈ پاندہ ہے اچھا جی اوہ چاری میاں والی تو سفر کیتا گمکول شریف بڑا سفر ہے آئی مریدہ نے پوچھنے لگی جی میں خاجہ زندہ پیر سرکار میں ملن آئی ہیں مریدہ نے جا کے عرض کی تھی کوئی بی آئی ہے میاں والی تو تو انہوں ملنے چاہتا دی اے جملے سنے کی پہ لوان دے سنے اگل سنے ہو جی سیبان دے درخت پہ لوان دے سنے سین آپ نے اتھان دے آپ مریدہ لائے سیبان دے درخت لاؤ آج بھی بڑے درخت جو تھے سیبان دے اے جملے سنے اوہ سیبان دے درخت پہ لانتے ہو مائی آگئی آپ کہنے لگے تو یہ پریشان کیوں ہوں کی گالے کہنے لگے سرکار بڑی پریشانہ بچے اجڑ جانگے بچے رول جانگے بندے نے سزائے موت ہو گئی ہے زمانت نہیں ہوں دی بڑی بڑی زمانت رکھی ہے سارے ججہ نے کینسل کر سوڑی ہے آپ مسکر آ کے فرمان لگے تھی یہ کہا ٹر جا سیب پکن دو پہلے پہلے تیرا بندہ بری ہوئے گا آئے 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 جی جی توجہ تے کرو یار تسی دیل دی کھڑکی تے کھولو اے پھولو ونگ نہ کھڑو تے سید انہوں پتہ لگے سیب پکن دو پہلے پہلے تیرا بندہ بری ہو جائے گا کی ہو جائے گا ریا ہو جائے گا انہیں سلام کیتا حضور صلاح ٹرپے جا کے اپنے پراندہ آ کے دسن لگی میں گمکول شریف گئی ساں تو تھے بابیرہ نے نگل کی تھی تو تھو ہی ایک بری جاہا بابا جی بندہ فسے آوے تو پھر بندے جاندے ہی نہیں پھر وڈیاں وڈیاں داڑیاں لیں بھی ٹوڑ جاندے ہیں جی فسے ہون وہ بھی پھر انہوں نے کہے دسنے بھی ہوتے تیری بڈی نو راہم آجے گا یو ولیاں گل وہ بھی پھر رات و رات گڑی لائے کہ ٹوڑ جاندے ہیں کوئی ویکھے ناوے اے بھی ٹوڑ گئے نہیں فسے آوے بندہ دا فسارے نظر رستے نظر آجاندے ہیں پھر بندے مجبور ہو جاندے ہیں نا جی اہت توجہ کرے ہو او دا پر آیا انہیں بھی آکے گالوں نے کہا تیری بیٹی اپنی اندسے ہے کہ جدو سیب پکڑ گئے تو او آجے گا انہیں کہا بھاو جی پھر بھی دعا کرو پریشان سی آپ نے فرمایا دعا ہو گئی جاؤ تسی بھاو جی کئی آن سالاں تُو بعد توجہ کرے ہو او دی زمانت ہو گئی آیا ہے کی ہو گئی کی ہو گئی زمانت ہو گئی رب کا بادی زدی کا سمیتہ یوں دے علال ایلانانا او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او آنے بولے آنو بولا جان دینے بھابا جی جہ دو بریوں یا آئے او دی بیوی نے نالے آئے او نے اکھیا میں حکم گول شریف ایک باپے کل گئی ساں انہیں دوا منگی اللہ نے او دی دوا دا صدقات نو موت کنو بچا لے آئے بابا جی مرزا خان میں نالے بیوی میں نالے چھتوں یا آستانہ یا لیا گم گول شریف آیا ہے پیر صاحب کل خبر آئیے بابا جی اوئے چھوٹے کے آگے آجیں خرمایا انہوں آنکھوں ایتر بیکھے آجیں انہوں آنکھے آجیں میرے ملاقاتوں پرندوں پہلے بہن لیں سیب باندے باگ وچ جائیں او تھوں سیب کھا او تھوں سیب کھا سیب کھا کے میرے سمنے آ بابا جی یوں نے سیب کھا داتے سمنے آیا ہے ہر پاسے دمائیاں پہ گئے آنے ہر پاسے رولے پہ گئے نے یہ ہوئی آواز ہوں دیئے ولی اللہ دے اوئے مرے دے نا ہی کردے پردہ پوشی اے کی ہویا جے دنیا یوں تو تھے ٹرگے نال ہموشی اے سن خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دوا گوما اللہ کریم انہا ولیاں دا سایا ساڑھے سیران تے تدیر قائم و دائم فرمائے اگلے جمعہ انشاءاللہ نمہ موضوع لے کے آوانگے جو پڑے آ جو دوسران سنے اللہ قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ علیہ ولاغ المبین م ہے گیلے كافی کافی آمین گل سس ک